کہ رمضان المبارک پیکچھ آ گیا اتنے عرب روپے کے روٹی سستی ملے گی میں کہا روٹی سستی ملے یا نہ ملے وہ تو پتھر بھی صحابہ نے باندھ کر اسلام کا کام کیا بیس قسم کے کھانے کھانے کے بعد افطاری کے بعد پھر مسجدوں کا سروے کرو کہ مسجدوں میں کتنی صفے ہوتی ہیں یہ تو رمضان نہیں ہے نا کہ سام کو بھی اتنا سارا پیٹ بھر لینا اور سہری کے وقت بھی بھی جناب دہیں فلان چیزیں کھا کے پھر سو جانا اور پورے رمضان میں ایک سپارہ بھی انسان تلاوت نہ کر سکے تلاوت خود کیا کرنی ہے امام کے پیچھے سوا سپارہ کھڑے ہو کر وہ سن بھی نہ سکے اگر کھڑا ہو گیا تو جماعیاں لیتا رہے اور کھڑا ہو گیا تو جناب اینجاں کھردیاں کھردیاں جناب کوئی اٹھ پڑ کے جا رہا نو پڑ کے جا رہا دس پڑ کے جا رہا بارہ پڑ کے جا رہا کوئی جناب اینج جناب بڑ کے جا رہا بس امام میں اگر پیچھے کھڑا ہو جاؤں نا دوسری صاف میں تو مجھے اتنا خوف آتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ان اگلوں کی وجہ سے میرے اوپر بھی نہ نازل یقین جانے ایسے لوگ نماز کے ساتھ ہشر کرتے ہیں اس نے یہ بھی نہیں پتا اے کوئی پتا ہی کوئی نہیں ٹنگا جو میں اینج چکی کھڑا یا اینج پیر رکھی کھڑا پیٹ انگلیاں دے پیٹ ایک دنے لائے ہی کدنی نماز ہے اُدھروں وضو کر دیا کر دیا اُدھری مسیدیں جادو کر دیا آ جائے گا وضو بھی اینج کرے گا اینج ہے ایتھے تک پاڑی آئے گا وضو کر دیا مطلب پاڑی ایتھے ڈوڑے آنا جا کے ٹکرائے پھر اے جناب پگڑی میں پچھے کر گیا میشہ اپنا وضو کرنا ایتھو لے کے ایتھے تک ساہا رہا تکہی جناب اینجی ٹوٹی کھولی رہ دیں اینجی ٹوٹی کھولی رہ دیں وضو نہیں وضو انسان کرے لیکن حضرت سعید وضو کر رہا ہے سننا اوہ پانی زیادہ استعمال کر رہا ہے فرمایا حضور نے فرمایا یا سعید ماہ زا صرف فرمایا سعید کی فضول خرچی کر رہا ارز کی تھی حضور پانی ویچ بھی فضول خرچی ہوں نہیں حضور نے فرمایا ویند دریات بھی تو وضو کرے نا تو زیادہ پانی استعمال کرنے کی جانتے ہیں کہ حضرت سعید نے سعید کو حضور نے یہ بات ارشاد فرمایا کچھ کرتے ہی کچھ نہیں اور جو کریں وہ وضو کے کیا حشر و نشر کرتے ہیں اور پھر رمضان کے پیکج آ رہے ہیں رمضان کا پیکج صرف اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ووٹ ملیں ورنہ قرآن کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے رمضان کے لیے چینی سستی کی جا رہی ہے آخر کوئی وجہ تو ہے نا رمضان کا پیکج اس لیے سستا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس حکومت میں روٹی دو روپے سستی ہو گئی لہٰذا ہمیں ووٹ چاہیے اگر رمضان سے اتنا پیار ہے تو رمضان جن کے صدق آیا ان سے اتنا پیار کیوں نہیں ہے جے رمضان نا پیارے شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اب رمضان سے تو پیار ہے جو اس میں نازل ہوا اس کو نساب سے نکالا جا رہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے کفر بھی نراز ہوتا ہے خود بھی اپنے نفسانیت پر زد آتی ہے اور قرآن کا نظام لانے سے پوری دنیا خلاف ہوتی ہے اور قرآن کا نظام لانے سے پھر اپنا آپ بھی حضرت عمر کی طرح پیش کرنا پڑتا ہے ہاں جی پھر پنچ پنچ میل دیکھ کے محلہ میں تو کوئی نہیں نہ رہ سکتا ہاں جی پھر اس واسطے قرآن جو ہے اس کے ساتھ دشمنی ہے لیکن رمضان سبزی سستی ہو گئی فروڈ سستہ ہو گیا کیوں سستہ کیا بھائی آپ نے تو سورہ توبہ بھی اس نساب سے نکال دی آپ تو کہتے ہیں نرسیں جو ہیں وہ دپٹا نہیں پہنے گی اب جب رمضان سے اتنا پیار ہے تو قرآن سے اتنی کیا دشمنی ہے کہ نرسیں دپٹا نہیں پہنے گی یہ دپٹا نرس ہو یا غیر نرس ہو مولوی کی بیوی ہو یا پیر کی بیوی ہو کسی مزدور کی بیوی ہو یا بادشاہ کی بیوی ہو قرآن تو ایک کے سب کے لیے نازل ہوا کہ دپٹا تو تمہیں کرنا پڑے گا دپٹا تو تمہیں کرنا پڑے گا اب میرا یہ سوال ہے کہ رمضان کے پیکج پر اتنے عرب روپیہ لگایا میں نے کہا اس عرب کی ضرورت نہیں ہے اے عرب رکھو اپنے کھوڑ ہاں جی امتِ مسلمان خود اپنی جیب سے پہلے بھی افطاری کرتی ہے اب بھی کرتی رہے گی میرے آقا نے جو فرمایا سادے پانی سی بھی اگر کوئی کسی پہ افطار کرائے گا سادہ پانی ایک بندہ روزہ دار بیٹھے آنو تو ٹوٹی تو پانی بھار لے آ دیتا ہوں انہوں نے کہا لاؤ پانی پیو حضور نے فرمایا انہوں اتنے ہی سواب ملے گا جو میں رج کے کسے نروٹی انہوں کھلائی ہاں وی قسم دے کھانے جنے کھوا کے روزہ دار نوں سواب لے آنا سادہ پانی پیوہ کے حضور نے فرمایا اتنے ہی سواب انہوں نے حضور نے فرمایا ایک گھوٹ دودھ کسی نوں کسی نے دے دیتا گھوٹ دودھ تو فرما اس کو اتنے ہی سواب ملے گا ہاں جی تو یہ پیکج دینے کا معنی آپ جانتے ہیں قرآن سے دشمنی اور رمضان سے پیار کیسا مسئلہ ہے رہاں رمضان سے پیار کسی کو نہیں ہے رہاں رمضان سے بھی پیار کسی کو نہیں ہے قرآن اس لیے رمضان سے پیار ہے ووٹ چاہیے تو یہ قوم تو چاہتی ہے یہ قوم کا تو مسئلہ ہی روٹی ہے یہ قوم اب پیٹ کے دندے سے نکلے گی تو نظام مصطفیٰ آئے گا ایک گلیاں چھوڑو اے ٹرانسفارمر لباؤ ایک روڈ بن گیا اے نا جنیاں جان چھڑو گے تو نظام مصطفیٰ آئے گا جس قوم کا میاری اتنا ہو کہ مجھے جناب ٹرانسفارمر ہمارے محلے میں لگ جائے ہماری گلی بن جائے اور ہماری سڑک بن جائے اس قوم کو تو یہی ساری زندگی ستر سال کے لیے یعنی اپنی زندگی اوستان آج کل ہر بندے کی ستر سال ہے یا ساٹھ سال اب تو لوگ پچاس میں بھی گیاں ہو رہے ہیں ہاں جی اے خوراکہ چاہ انا اور دس سال کھوائیاں ہیں جڑیاں خوراکہیں کھوار ہیں آپ تو کہتے ہیں ایک اور نئی خوراک باہر سے آ رہی ہے چالیس دن کے بجائے بیس دن میں چوچا تیار ہو جس دن بیس دن میں چوچا تیار ہونا ہے برہلر یا کوئی کھاں ڈاڑا بھی پھر کتنے دن کڑے گا کتنے دن ہی کڑے گا اور اوستان جڑائے پنجا سال یا سٹھ سال زندگی ہے اس کے لیے تم نے اپنے پیٹ کے دھندے میں سارت ستر سال بیچتے رہے گلی چاہیے فلان چاہیے وہ زندگی جو آگے ختم ہونے والی نہیں ہے اس زندگی کے لیے آپ نے دین کا کیا کیا ہے اب پیٹ کے دھندے سے آپ باہر نکلیں شام کو بیس قسم کے فروٹ نا بھی ہوئے نا تو میرے آقا نے جب فرما دیا نا ساتھ پانی کا کام بن جاتا ہے ہاں تو میرا یہ ایمان نہیں بلکہ آپ کا بھی یہی ایمان ہے تیرے موہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے